رمضان المبارک میں مصدق افراد کے لیے خصوصی پیکج کو مفت آٹھا اور اکاؤنٹ سے رقم پراہم کی جائے گی مصدق جان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین و سامین کو یوٹیوب چینل ساج پوریو پر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ریلیف پیکج نگے بان پروگرام کے حوالے سے آپ کو اہم ترین معلومات سے اگاہ کریں گے کیونکہ اس وقت نگے بان پروگرام کے تحت گفت ہیمپرز کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ گفت ہیمپر وصول کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بار ہم نے نگے بان پروگرام میں ریجسٹریشن نہیں کروائی تو کیا ہمیں یہ مفت آٹا اور مفت راشن مل پائے گا یا نہیں کیونکہ جب آپ لوگ ایک پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا فلان فون نمبر یا فلان شناختی کارڈ جو ہے اس کے تحت ہماری ریجسٹریشن ہوئی پڑی ہے اور اسی شناختی کارڈ کے تحت ہمیں یہ گفت ہیمپر یا جو بھی امداد ہے یہ مل پائے گی لیکن اکثر لوگ اب یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون سے شناختی کارڈ پر یہ امداد آ چکی ہے یا پھر کون سے شناختی کارڈ کے ساتھ ہمیں اپنا یہ گفت ہیمپر لینے کے لیے جانا چاہیے تو اس حوالے سے آپ کو اہم ترین معلومات سے اگاہ کریں گے کیونکہ اگر آپ لوگوں کے گھرانے میں تین سے چار شناختی کارز موجود ہیں تو یقیناً ایک ہی شناختی کارڈ ایسا ہوگا جس کے اوپر یہ گفت ہیمپر آ چکا ہوگا لیکن اگر آپ اس شناختی کارڈ کی جگہ کوئی دوسرا شناختی کارڈ لے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پر یہ شو کریں گے کہ آپ اس پروگرام کے لیے نا اہل ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو اہم ترین معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے کون سے شناختی کارڈ پر یہ امداد آئی ہوئی ہے اور کیا یہ عید گفت ہیمپر لینے کے لیے آپ کو کہیں پر جانا پڑے گا یا پھر آپ کے گھر تک حکومت پہنچائے گی اور ان گفت ہیمپر کی تقسیم کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ گفت ہیمپر آپ لوگوں کو کتنی بار ملنے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال تو جو فری آٹا ملا تھا وہ تین مراحل میں آپ لوگوں کو جاری کیا گیا تھا کچھ لوگوں کو دو بار بھی ملا تھا کچھ لوگوں کو تین بار بھی مفتہ آٹا جاری کیا گیا تھا تو اس بار کیا حساب کتاب ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین معلومات سے اگاہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صوبہ پنجاب کی عوام کے لیے مریم نواز شریف سہبہ کی جانب سے ایک بہت بڑا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے جس کے تحت پنجاب کی عوام کو بہت بڑا فیدہ ہونے جا رہا ہے خاص طور پر یہ اس عوام کے لیے بہت بڑا فیدہ ہے جو کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے کے لیے مستحق ہے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو عید پروگرام کے حوالے سے بھی بہت بڑی خوشخبری سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں جس پروگرام کے تحت آپ کو مالی امداد یعنی کہ نقد کیسٹ کی صورت میں امداد بھی مل سکتی ہے اور ہاں آپ کو بے نظیر کفالت اور تعلیمی وظیفہ کے پروگرام کی نئی قسطوں کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگ امدادی پروگرام کے حوالے سے اتھنٹک معلومات ڈیلی بیسز پر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فوراں اسی ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل ساج فور یو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تو اب ہم آپ کو اہم ترین معلومات کی جانب لیے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نگہ باند پروگرام کے تحت آج سے بقیدہ طور پر گفت ہیمپرز کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس گفت ہیمپر میں آپ لوگوں کو دس کلو آٹا دو کلو چینی دو کلو چاول دو کلو گھی اور دو کلو بیسن فراہم کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ گفت ہیمپرز وصول کر رہے ہیں اور ہاں کیا آپ لوگوں کو ابھی تک یہ گفت ہیمپر ملا ہے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جن افراد کو ابھی تک گفت ہیمپر نہیں ملا اور وہ لوگ یہ گفت ہیمپر وصول کرنا چاہتے ہیں تو ان افراد کے لئے یہ معلومات بہت اہم ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جن افراد کو پچھلے سال مفت آٹے کے تین تھیلے ملے ہیں ان افراد کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان افراد کو یہ گفت ہیم پر ملنے جا رہا ہے اور جو لوگ بے نظر کفالت پروگرام میں یا تو نئے سیرے سے اہل ہوئے ہیں یا پھر پہلے سے اہل ہو کر قسطیں وصول کر رہے ہیں ان افراد کو بھی یہ گفت ہیم پر ملے گا اور ہاں اب جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے کون سے شناختی کارڈ پر یہ امداد منظور ہوئی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے سال جس شناختی کارڈ کے تحت آپ لوگوں نے اسی ستر کے ذریعے اپنا مفت آٹا لیا تھا اس شناختی کارڈ کو بھی ساتھ لے کر جائیں اور جس شناختی کارڈ کے تحت آپ کو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام والے پیسے ملتے رہتے ہیں اس شناختی کارڈ کو بھی ساتھ لے کر لازمی جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے گھرانے میں سے کسی ایک شناختی کارڈ کے اوپر یہ امداد منظور ہو چکی ہے یہ میں ان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جن میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ شادی شدہ افراد موجود ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ معلومات زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے اپنے وہ دونوں شناختی کارڈ لے کر جانے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شناختی کارڈ رکھنے والی خاتون ہے یا مرد ہے اس کو ساتھ جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بس آپ کے گھرانے کا کوئی بھی مرد جا کر یہ امداد وصول کر سکتا ہے اتنی سختی نہیں ہوتی تو یہ کسی ایک پوائنٹ پر بھی آپ لوگوں کو امداد مل سکتی ہے جو کہ یا تو سرکاری سکول میں بھی یہ پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے یا پھر کسی عودے دار کے گھر بھی یہ تقسیم کا پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے لہٰذا کہیں پر بھی کوئی پوائنٹ بنے تو آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر اپنا شناختی کارڈ ضرور چیک کروانا ہے اور اگر آپ اہل ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی امداد بھی وہیں سے ضرور حاصل کرنی ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ ہمارے گھر تک آئیں گے تو ہم اپنا راشن وصول کریں گے کیونکہ اس بار کرپشن ہونے کا کافی زیادہ خطرہ ہے تو آپ لوگوں جتنا جلدی ہو سکے اپنا جا کے راشن وصول کر لیں اور ہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کو کوئی کال یا میسج نہیں ملا تو پھر بھی آپ لوگوں کو اس حوالے سے بلکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کال نہیں آئی تو آپ لوگ نہ اہل ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کالیں تو صرف چیدہ چیدہ لوگوں کو بھیجی گئی ہیں تاکہ لوگوں میں ایک خبر پھیل جائے کہ اس بار گفت ہیمپرز کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور لوگ اس کے لئے سنبھل جائیں اور ہاں اسی کے ساتھ ہم آپ کو نگبان پروگرام کے علاوہ وزیرعالہ پنجاب مریم نوازریف صحبہ کی جانب سے عوام کے لئے تیار کیے گئے ایک بڑے منصوبے کے حوالے سے بڑی خوشخبری سے اگاہ کرتے چلیں کہ حکومت پنجاب اب صبح پنجاب کی عوام کا نسی آر سروے کرنے جا رہی ہے جو کہ گھر گھر جا کر سروے بھی ہو سکتا ہے یا پھر بی آئی ایس پی کے تحصیل آفس میں بھی آپ لوگوں کا یہ سروے ہو سکتا ہے تو اس سروے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح پنجاب کی قریب عوام کا مکمل ڈیٹا ایک بار حکومت کے پاس پہنچ جائے گا اس کے بعد حکومت پنجاب غریب عوام کو ریلیف پیکجز کے ذریعے بہت بڑا ریلیف فراہم کرے گی جس طرح کے پچھلی حکومتوں میں احساس راشن پروگرام تھا یا بارہ ہزار روپے کا امدادی پروگرام تھا تو اس طرح کے امرجنسی کے امدادی پروگرام بھی حکومت پنجاب آپ لوگوں کے لئے شروع کرنے جا رہی ہے تو اس حوالے سے جو بھی نئے پروگرام شروع ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس کے لئے آپ لوگ ابھی سے اس یوٹیوب چینل ساج فوریو کے ساتھ جڑ جائیں تو جی ہاں اب ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قصدوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ انشاءاللہ بے نظیر کفالت اور تلیمی وظیفہ کے پروگرام کی نئی قصدیں اگلے دو دنوں کے اندر شروع ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بی آئی ایس پی کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن شیئر کیا گیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ الڑی شیئر بھی کر چکے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کر دیں گے اور بات رہی تلیمی وظیفہ کے پروگرام کی نئی قصد کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تلیمی وظیفہ کے پروگرام کی نئی قصد میں بھی ابھی دس پندرہ دن لیٹ ہے اس کا ویٹ کر لیں انشاءاللہ وہ قصد بھی بہت جلد جاری ہو جائے گی تو اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اید پروگرام کے تحت دس ہزار روپے کی مالی امداد بھی بڑی تعداد میں لوگوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے جو کہ ٹوٹل نو لاکھ خاندانوں کو دس ہزار روپے کی امداد ملنے جا رہی ہے یہ کے پی کے کی حکومت نے اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ ایسا والے سے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کی نئی اپ ڈیٹ کے لیے جوڑے رہیں یوٹیوب چینل سچ فوریو کے ساتھ مزید معلومات کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ